السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بھینٹی ایک نئے انداز میں بنانا سکھاؤں گی دھابا سٹائل بھینٹی کیسے تیار کرتے ہیں تو پوری ریسیپی کو ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے کڑھائی میں میں نے آئیل دے لیا اس میں انترک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا انترک لیسن کی خوشبو آنے تک پکاتے ہیں انترک لیسن کی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر اور کالی مرچیں یہ دو مسالے آپ لوگوں نے آئٹ کر دینے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے ایک زبردستی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بھینٹیوں کو ٹھیک ہے تمام بھینٹیوں کو آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینے ہیں اور اچھی طرح سے چمچ کو چلا لینا ہے مکسنگ آپ لوگ بہت اچھی کیا کریں اس سے اس کا ایک تو لیس ختم ہو جائے گا اور بہت اچھی خوشبو آنے لگ جائے گی ماشیلس سے میں نے ان کو اچھی طرح سے فرائے کر دیا اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اس کا تمام لیس بھی ختم ہو چکے ہیں دوسری طرف ایک کڑھائی میں میں نے آئیل دے دیا اس میں میں نے پیاس ٹال دی اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس میں ٹماٹر ایڈ کر دینے ہیں دونوں چیزوں کو آپ لوگوں نے ایک ساتھ فرائے کرنے ہیں اچھے طریقے سے سوفٹ کرنے ہیں اس کے بعد چلیں کے نیکس ٹیپ کی طرف ٹماٹر اور پیاس ہمارے تقریباً سوفٹ ہونے لگ گئے ہیں اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈال دیں گے لال مرچو کا پاوڈر ہلتی پاوڈر دھنیا پاوڈر ہسپے ذائقہ نمک اور گرم مسالہ پاوڈر یہ چند ایک مسالے آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں دہی ایڈ کرنا ہے اس سے اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا تو آپ لوگوں نے تقریباً تین سے چار چمچ تک دہی ایڈ کرنا ہے تو یہ میں نے دہی ایڈ کر دیا دہی کا پانی خوشک ہونے دیں گے اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے آئل اوپر آنے لگ گیا ہے اب جو ہم لوگوں نے بینڈیو کو فرائی کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے آپ لوگوں نے تمام بینڈیو کو اس میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ بہت زبردست ہماری یہ بینڈیویں تیار ہوں کی آپ لوگ کی کین مانے آپ لوگوں کو یوٹیوب پر ایسی ایسی پی نہیں ملے گی جو میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیمن جوس ایک بڑے سائز کا لیمن لے دیا تھا اور اس کا جوس نکال دیا یہ ڈال کر اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے مکسنگ زبردست کیا کریں دس منٹ کے لیے اس کو دم والی آنچ پر پکائیں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاللس سے بڑے ہماری بلکل تیار ہو چکی ہیں ایک الگ انداز سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کی لک کتنی زبردست آ رہی ہے اور بہت ہی امیزنگ یہ لگ رہے ہیں تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف فائنل لک آ چکی ہیں ہماری بڑے ہماری بلکل تیار ہو چکی ہیں ایک نئے انداز میں تو آپ لوگوں نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اگر آپ لوگوں کو ریسی پی پسند آئے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ کل نئے ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ